دوستو سلمان شاہ کے بیٹے ارترل غازی اور ان کے ساتھ باقی مسلمان سپاہیوں کی کوششیں اور لڑائیوں پہ بنایا گیا ڈراما ڈریلیس ارترل غازی اپنی پوری عبو تاب کے ساتھ ابھی تک دنیا بھر میں چھایا ہوا ہے لیکن ان لڑائیوں کے دوران کچھ ایسے مسلمان سپاہی بھی تھے جو دشمنوں سے لڑتے لڑتے ارترل غازی اور مسلمانوں کے لیے اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتے ہیں تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو چار ایسے مسلمان دکھاتے ہیں جو ارترل غازی کے پانچویں سیزن میں جامع شہادت نوش کر گئے لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل ٹوپکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو سلمان نامی یہ نوجوان گندوگدو کا بیٹا تھا یہ ارترل غازی کے وفاداروں میں سے ایک ہوتا ہے غازی نے جب کمانڈر آلنچک سے اپنے بھائی گندوگدو کے قبیلے کی کے لیے آزادی کے کاغذات لے لیے اور یہ کاغذات سلمان کے ہاتھوں اس کے بابا تک روانہ کر دیئے اور چونکہ بیولات نے گندوگدو کے قبیلے پہ حملہ کیا تھا تو وہ ان کاغذات سے کافی خوف زدہ تھا جس سے غازی بلکل بے خبر تھے اسی خوف کی وجہ سے الباستی راستے میں ہی سلمان کو گھیر لیتا ہے لیکن سلمان اپنے گھوڑے کو بھگاتے ہوئے آزادی کے کاغذات لے کے وہاں سے بھاگ نکلا اور بعد میں بیبولات سے لڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن آخر کار سلمان اس غدار کے ہاتھوں پکڑا گیا اور پھر یہ غدار سلمان کو گھار میں لے جا کے ظلم کے پہاڑ دھانا شروع کر دیتا ہے سلمان کی چیخیں دور دور تک وادی میں گونشتی چلی گئیں لیکن پھر بھی آزادی والے کاغذات کے بارے میں یہ ایک لفظ بھی نہیں بتاتا بیبولات کی ہر کوشش ناکام جا رہی تھی اور ساتھ سلمان پہ تشدد بھی بڑھتا جا رہا تھا یہاں تک کہ سلمان ہار نام مانتے ہوئے آگ میں تپتے ہوئے کوئلے کو زبان پہ رکھ کے اپنی زبان جلا دیتا ہے تاکہ کسی بھی صورت میں سلمان کے ہونٹوں سے ایک بھی لفظ نہ نکلوایا جا سکے آخر کار جب غدار الباستی ہر طرح سے ناکام ہو گیا تو یہ ارترل غازی کے ساتھی سلمان کو شہید کر دیتا ہے دوستو اگوز الپ نامی یہ مسلمان کائی قبیلے کا ایک بہترین سپاہی تھا اور ترگت کا بہت اچھا ساتھی ہوتا ہے لیکن اگوز نامی یہ سپاہی بدقسمتی سے بازن تینی کمانڈر دراغوس کے ہاتھ لگ جاتا ہے اور پانچویں سیزن میں جب اگوز اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر کمانڈر دراغوس کو گیل میں ڈالنے لگے تھے تو یہ کمانڈر فوراں اپنا خنجر نکال کے ان سپاہیوں پہ حملہ کر دیتا ہے حالانکہ دراغوس لنگڑا بنا ہوا تھا لیکن یہ تو جھوٹی ایکٹنگ کر رہا تھا اور ایک دم ہی اس چلاک نے اگوز پہ دھاوا بول دیا اور اس موقع پہ یہ ارطرل غازی کے ایک اور ساتھی اگوز علپ کو شہید کر دیتا ہے اس موقع پہ نہ صرف اگوز اللہ کو پیارے ہوئے بلکہ ان کے ساتھ تین اور مسلمان سپاہی بھی جامع شہادت نوش کر جاتے ہیں اور یہ ظالم کمانڈر صرف اپنے خنجر کی مدد سے انہیں شہید کر کے جیل سے فرار ہو گیا لیکن جاتے جاتے بھی یہ مکار انسان غازی کے چار ساتھیوں کی جان لے جاتا ہے دوستو نویان کا پرانا ساتھی مرگن تیر اندازی میں مہارت رکھتا ہے اور یہ کسی بھی انسان کا تعاقب کرنے اور نشانات جھوننے میں بھی کافی تیز ترار ہوتا ہے جب سفید داری والوں نے مرگن کی جان بچائی تو ارترول کو پتا چلا کہ مرگن مسلمان ہونے کے بعد سفید داری والوں کا جاسوس بن چکا ہے مسلمان ہونے کے بعد یہ محل کے اندر خفیہ صندوق چھڑانے میں بھی ارترول کی مدد کرتے ہیں اور وہی سے مرگن ارترول غازی کے ساتھ مل گئے جب حلاقو خان کا پیغام رسان کمانڈر آلنچا کے پاس خط دینے آ رہا تھا تو ارترول غازی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پیغام رسان کو مار دیا اور اس سے خطوط اور مہر وغیرہ چھین لی یہ مہر بعد میں خطوط چین کروانے میں مرگن کے بہت کام آتی ہے پھر جو بھی خط آیا سب سے پہلے مرگن اسے پڑھ کے ارترول غازی کو سناتے اور بعد میں ارترول کے کہنے پر ہر خط کو اپنی مردی سے بدل کے وہ مہر لگا دیتے مرگن اور ارترول غازی نے مل کے بہت بار کمانڈر آلنچا کو بے وقوف بنایا جس کی وجہ سے منگولوں کو کافی بار شکست کا مو دیکھنا پڑا ایک بار کمانڈر آلنچا کو مرگن پہ شک ہو جاتا ہے تو اس نے مرگن کو پکڑ کے بہت زیادہ تکلیف دی لیکن بعد میں ارترول غازی مرگن کو وہاں سے بچا لیتے ہیں دوستو کمانڈر آلنچا کی موت کے بعد ارترول غازی نے برکے خان کے جاسوس کے ساتھ ملاقات کرنی تھی وہاں غازی کے ساتھ مرگن بھی ہوتے ہیں اور وہی منگول کمانڈر اریکو بوکا حملہ کر کے مرگن اور باقی سپاہیوں کو شہید کر دیتا ہے دوستو دمرل پہلے خوشنود قبیلے کے سپاہی اور تیمور کے قریبی ساتھی ہوتے ہیں تیمور کے شہید ہونے کے بعد دمرل کی وفاداری ارترول غازی کے ساتھ ہو گئی جب ارترول اپنے قبیلے کی طرف ہجرت کر گئے تو دمرل ان کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے بعد کوئی بھی ایسی جنگ نہ تھی جس میں دمرل نے ارترول کا ساتھ نہ دیا ہو ارترول ان کو استاد حجہ تورین کے ساتھ قرد سار قلعے کے اندر جاسوس بنا کے بھیجتے ہیں جہاں سے کافی اہم معلومات حاصل کر کے ارترول غازی تک پہنچائی گئیں استاد حجہ تورین کے پکڑے جانے کے بعد دمرل جب قبیلے میں پہنچے تو ان کے پیچھے سپاہی لگ جاتے ہیں کہ یہ بھی جاسوس ہے دمرل بھاگتے ہوئے ایک تاجر کے پاس جا پہنچے جس کی انہوں نے پہلے مدد کی ہوئی تھی یہ تاجر دمرل کو اپنے پاس ایک سیبوں والی بڑی ٹوکری میں چھپا لیتا ہے اور ان کو قلعے سے باہر نکال دیتا ہے دمرل نے قبیلے واپس آ کر ارترول غازی کو ساری معلومات دے دی دوستو اس کے بعد ایک دفعہ برکے خان کے جاسوسوں نے جہاں پر ارترول غازی سے ملاقات کرنی تھی وہاں حفاظتی دستے میں دمرل بھی شامل تھے یہیں پر دشمن مسلمانوں پہ بہت خطرناک حملہ کر دیتے ہیں اس اٹیک کے دوران دمرل ایک تیر کا شکار بن گئے اور گھوڑوں پہ سوار دشمن انہیں اپنی تلوار سے شہید کر دیتے ہیں تو دوستو یہ تھے ڈراما سیریل ڈیلیس ارترول غازی کے پانچویں سیزن میں دکھائی جانے والے چار ایسے مسلمان جو ارترول غازی کے ساتھ لڑتے لڑتے جہاں میں شہادت نوش کر جاتے ہیں تو ان سامے سے کس کی شہادت پہ آپ کو سب سے زیادہ دکھ ہوا تھا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں